اور ہمارا معاشرہ، زندگی، محول اور تعلیم، یہ تکون کیسے بنتی ہے، کیسے بگڑتی ہے؟ ایک معلوماتی پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں ہیں ڈاکٹر روبینا شفی، پروڈیوسر زرنگار، ریکارڈنگ انجنئر واجد محمود، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز خوش آمدید سامین آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ صبح میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہوں گی ڈاکٹر روبینا شفی جو کے لے کر آتی ہیں آپ کے لیے ہم اور ہمارا معاشرہ کا پروگرام اور آپ ان سے کر سکتے ہیں مختلف سوالات حج کے حوالے سے اور یہ جو دس دن ہے پہلا عشرہ ہے جو ذلحج کا اس کی فضیلت کے حوالے سے اور سنتی عبادات کے حوالے سے اور ان دس دنوں سے کس طرح سے وہ تمام لوگ جو کہ حج پر نہیں جا سکے ہیں اور یہی پر موجود ہیں وہ کس طرح سے زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں مجھے ابھی تک آپ کے سوالات کے حوالے سے کوئی خاص میسجز موصول نہیں ہوئے اور میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر روبینا شفی جو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں سٹوڈیوز میں آپ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمیں جلد از جلد ایس ایم ایس کریں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر روبینا شفی جو ہیں وہ ہماری پرمننٹ فیکلٹی میں شامل ہیں لیکچرر ہیں پیتالوجی دپارٹمنٹ میں ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اور ان سے اب ہم لوگ اپنی جو باتشیت کا سلسلہ ہے وہ انہی کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ اپنی ٹرانسمیشن میں جاری اور ساری کریں گے اور سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں زلحج کے چاند کی بہت آپ کو بھی بہت مبارک ہو آج یہ ہے کہ زلحج کا پہلا دن ہے اور چاند تو رات کو نظر آیا یہ چاند جو ہے اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی پسندیدہ عبادت اور ہمارا ایک رکن اسلام جو کہ حج ہے وہ دس زلحج کو اور نو زلحج کو جیسے ہوگا لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی جو بھی ہمارے آڈینز ہیں سامین ہیں کہ ہم ساری لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور حج پر نہیں گئے ہیں ہمارے لئے بھی ان دس دنوں میں بہت ساری برکات ہیں بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن صرف اتنا ہے کہ معاشرے میں اس چیز کا ابھی تک وہ ٹرینڈ نہیں ہے جس طرح رمضان کا ٹرینڈ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا اس کے جو نمافل کی ادائیگی قرآن کی تلاوت کسرت سے کرنا ہم ان کو تو سمجھتے ہیں لیکن اس دس دنوں کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں کھل بھی میرے پروگرام کے اسی طرح سے میں نے آپ سے کچھ میسیج کنوے کیا تھا ہم اور ہمارا معاشرہ کے تھو لیکن آج جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی چونکہ اللہ نے پہلا ذل حج دیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دس دنوں کو بہترین طریقے سے گزارنے والا بنائیں تو ان دس دنوں کو ہمیں چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے بہت سوچ سمجھ کر گزاریں کیونکہ یہ بہت قیمتی وقت ہے جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا جو ہم اور ہمارا معاشرہ ہم لوگوں نے کل ریکارڈ کیا تھا وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن میں پلے کریں گے اور ابھی اس وقت حج کے حوالے سے کل کچھ سوالات تھے اور کچھ شکوریز تھیں اور کچھ تحفظات تھے لوگوں کے جو کہ میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا تھا اور یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ لوگوں کا خیال ہے سپیشلی خواتین کا جو کہ حج اور عمرے کے لیے جا چکی ہیں اور وہ واپس آکے جو بتاتی ہیں پاکستانی خواتین کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک تو پاکستانی خواتین جو ہوتی ہیں وہ گھروں سے کم ہی نکلتی ہیں تو وہ جب اتنی زیادہ بھیڑ دیکھتی ہیں اور کسی نئی جگہ پر جاتی ہیں جہاں کی زبان سے بھی وہ واقف نہیں ہوتی راستوں سے بھی وہ واقف نہیں ہوتی تو کافی گھبرا جاتی ہیں تو اس کے بعد اس گھبراہت میں وہ دوسروں کے لیے کافی زیادہ زہمت کا باعث کبھی بن جاتی ہیں تو میں اپنی سامین کو بتانا چاہوں گی کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا انہیں خیال رکھنا چاہیے جیسے کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مسجد کے آداب جس سے ہماری خواتین جو ہے وہ نا واقف ہے کیونکہ یہ ہمارے جماعت میں خواتین کا نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ ٹرنڈ نہیں ہے تو وہ انہیں صفے بھی نہیں بنانا آ رہی ہوتی ہیں وہاں پر اور انہیں جماعت میں نماز پڑھنا جو ہے اس کا طریقہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں آ رہا ہوتا پھر وہ غیر ضروری گفتگو میں بہت زیادہ مبتلا رہتی ہیں سپیشلی کئی دفعے تو ایسا ہوتا ہے کہ آزان کا وقت ہوتا ہے اور وہ اس وقت جو ہے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے جو سامین نے انہیں یہ بتایا جائے کہ کیا آداب ہیں حج تو چلے ایک فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے وہ تمام حاجی افراد جو اس وقت جا چکے ہیں حاج ادا کرنے کے لیے وہ اس کو طریقے سے اور مکمل طریقے سے جو ہے اپنا جو حج کے تمام ارکان ہیں انہیں ادا کر سکے لیکن کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں جو آپ کوئی بھی عبادت ہے جس کے لیے آپ لوگ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں یا گھروں میں احتمام کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے آپ خواتین کے حوالے سے سلسلے میں کیا کہیں گے جی میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ حج ایک بہت اہم عبادت ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت شعوری عبادت بھی اصل میں انسان کی تربیت جو ہوتی ہے وہ ماں کی گوت سے شروع ہوتی ہے اور پھر تھرور اوٹ در لائف پوری زندگی اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بات یہاں پہ حواتین یا مردوں کی نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ حج کے لیے ہم سب بہت جذباتی فیلنگز رکھتے ہیں اور ہمارے دل میں آتا ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو بالکل ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں عمر عمر کے آتے ہیں اور عورتیں چونکہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اسی لیے وہ جذبات میں ذرا فیصلے کچھ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈائریکشن بدل جاتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ جو بندہ دنیا میں اسلام پر عمل کرتا ہے اور عدب اسلام کا سیکھتا ہے تو اس کو یہ بہت اچھی طرح احساس ہوتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی کسی بھی انسان کی عذیت کا نا باعث بنے اور اس میں ایک بات آپ دیکھئے کہ حج میں جو سب سے بڑی ایک تیریفک بات کہلیں یا ایک جو بہت مشکل چیز ہوتی ہے نا وہ رش ہوتا ہے حج کا رش اور وہاں پر اگر آپ جائیں حج کے لیے تو سہولتیں اب پچھلے سالوں سے کئی گنہ زیادہ ہو چکی ہیں لیکن وہ رش جو ہوتا ہے اس رش میں اپنی برداشت کا درجہ رکھنا اس میں ہم دوسروں کے لیے زہمت کا باعث نہ بنے ہماری وجہ سے کسی اور کو دھکا نہ لگے یعنی حج میں اجتماعیت آپ دیکھیں کہ نماز ایک عبادت ہے لیکن جب جماعت میں جا کر پڑھتے ہیں تو اس کا عجر بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ اجتماعی عبادت ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے آپ دیکھیں روزہ ہم ایک سال میں سارے اکٹھے ایک ہی مہینے میں رکھتے ہیں رمضان کے روزے تو ان رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کھانے پینے کے اوقات بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو ایک ڈسپلن اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں نظر آتا ہے بلکل اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ زکاة کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بھی آپ اپنے مال کے اوپر پورے ایک سال کے بعد زکاة دیتے ہیں وہ بھی ایک ڈسپلن نظر آتا ہے کہ رمضان میں میکسیمم لوگوں کو اللہ کا پہنچائیوہ امیروں کا رزق غریبوں تک پہنچتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا تو یہ ایک پہلے نماز ہے تو وہ ایک علاقے کے لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں اگر آپ روزے میں دیکھیں تو ہم پوری دنیا میں مختلف جگہوں سے کٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ حج کو دیکھیں تو پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ بھی کٹھے ہوتے ہیں تو اجتماعیت کا یہ لیول آپ دیکھیں کہ بڑھتا چلا جائے گا یعنی چیز توحید شروع ہو رہی ہے نماز پہ اجتماعیت ہے لیکن علاقے کی ہے لیکن جب عید کی نماز پڑھنے جائیں گے تو پورے اس علاقے کے لوگ ایک عیدگاہ میں کٹھے ہوتے ہیں اجتماعیت بڑھ جاتی ہے لیکن حج کی اجتماعیت دیکھئے کہ اس میں انسان کا ٹیسٹ بہت سارے دنیا کے لوگوں سے ہوتا ہے مرنہ حج صرف یہ نہیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک علاقے کے لوگ آئیں اور حج کر کے چلے جائیں لیکن اللہ نے اس کو خاص دنوں میں خاص عوقات میں خاص مقامات پر مقرر کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں اور پھر وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے مزد چونکہ اس کا ایک پارٹ ہے ہر عبادت میں ہم لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ذکر تو اللہ ہی کا کر رہے ہیں تو وہ ہمارا اکٹھا ہونا وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے پرداشت چلتے ہیں ہم دوسروں کو زہمت تو نہیں دیتے تو راستوں میں بیٹھیں گا عدب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ تم راستوں میں اس طرح نہ بیٹھو کہ دوسروں کے لئے رکاوٹ کا باعث بنو تو جب ہمیں یہ عداب یہ مینرز اسلام کا شعور رسل میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ آجائے تو یہ پانچ کے پانچ ارکان ہمیں ایک مکمل اخلاقی انسان بناتا ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمارے پاس جو میسیجز کا سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہو چکا ہے سب سے پہلا میسیج ہمارے پاس شاہدہ کی طرف سے ہے اور یہ پوچھنا یہ جاری ہے کہ اس دس دنوں میں روزے کتنے رکھ سکتے ہیں اور نوافل کس وقت زیادہ ادا کرنے چاہیے اس کے علاوہ ہمارے جو ریگلر لسنرز ہیں وہ آپ کے نام سے خصوصی طور پر واقف ہیں اور یہ سب لوگ آپ کو خصوصی سلام دے رہے ہیں ان کی طرف سے اسلام علیکم میں آپ کو کر دیتی ہوں والیکم السلام ورحمت اللہ اور یہ آپ کا جو یہ پروگرام ہے ہم اور ہمارا معاشرہ بہت شوق سے سنتے ہیں شاہدہ کا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ نفلی عبادات کا بہترین وقت کیا ہے اور کون سے نوافل وہ زیادہ ادا کریں اس سلسلے میں صرف میں اتنا کہوں گے اور کہنے سے مطلب یہ ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ عمل ہمارے لئے بھی اتنا ہی محبوب ہونا چاہیے کیونکہ اس کا عجر و ثباب اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد بھی تو یہ جو دس دن ہیں ان کے بارے میں میں ایک حدیث شیر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں کی ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کرنا ہے یعنی شہید ہو جائے اور اس کا مال بھی سارا اللہ کی راہ میں لگ جائے تو یہ دس دن جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں اس میں نوافل اور جو بھی عبادات کرنی ہے اور یہاں روزہ رکھنا ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہر روز ہی روزہ رکھا جائے دس دل حج تک یعنی عید کے دن کے علاوہ تو یہ بھی انسان کے لیے بڑی فضیلت کا باعث ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ اس کا عجر میں خود دوں گا یہ میری لی ہے اور میں اس کا عجر دوں گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو قضاء روزے آپ کے باقی تھے آپ ان دنوں میں پورے کر لیں تاکہ وہ سارا وقت جو دن کا ہمیں ملتا ہے وہ روزے کی حالت میں ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تو اگر کوئی سارے دن نہیں رکھتا تو پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھ لیں اور اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم نوزل حج کا روزہ ضرور رکھیں کیونکہ نوزل حج کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوزل حج کا روزہ رکھنے والے انسان کے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے لئے ایک بہت کریڈٹ ٹائم ہے کہ ہم اس ٹائم کو میکسیمم بہترین دریقے سے گزاریں اور پیشلے سال کے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے اگلے سال کے بھی تو نوزل حج عرفات کا دن بنتا ہے جس دن حاجی سارے عرفات میں ہوتے ہیں اور وہ وقوف عرفات جو ہے حج کا فرض بھی ہے تو اس میں بھی ایک سوال باز اکاد آ جاتا ہے جو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ وہاں کا جب نوزل حج ہوتا ہے تو ہمارا آٹ ہوتا ہے تو ہمارے لئے پھر کیا ہے کہ ہم اس دن کا نوزل حج بھی رکھ لیں یعنی آٹ جو ہمارا بنتا ہے اور اپنا بھی نوزل حج رکھ لیں تو اس طرح سے ہم یہ دو روزے رکھ لینے چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ روزوں کا عجر تو کمائیں گے انشاءاللہ تو اس میں عرفات کا دن بھی آ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے مزید جو انہوں نے سوال پوچھا شاہدہ نے کہ نوافل کا وقت نوافل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نوافل کو پڑا اور پڑھنے کے لئے تاقید کی اور پسند فرمایا اگر ہم سارے ان نوافل کو بھی ساتھ ساتھ ادائیگی کے ساتھ پوری ریکانسنٹریشن کے ساتھ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی انشاءاللہ اس کا عجر سنت کا بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ وہ ان دنوں کے عجر کے حساب سے بھی ہوگا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے کہ ایک تو جو چاش کے نوافل ہوتے ہیں جو صبح سورج نکلنے کے دس منٹ کے بعد یعنی اگر جلدی پڑھتے ہیں تو اشراک کہلاتا ہے اور اگر تھوڑا سا لیٹ پڑھتے ہیں تو وہ چاش کہلاتا ہے اور یہ ساڑھے گیارہ بجے تک آپ جس وقت بھی پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو تاقید کی تھی کہ یہ نوافل پڑھا کرو اور ان نفل کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں خود بھی یہ نفل ہمیشہ پڑھتی تھی ان نفلوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کی جسم کا صدقہ ہے حدیث سے پتا چلتا ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے تو آپ ان دس دنوں میں خاص طور پر یہ کوشش کریں تاکہ یہ عادت بھی بن جائے کہ یہ صبح کے ٹائم میں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے عام طور پر گھروں میں اگر ناشتہ بغیرہ کروانے کے بعد بچے سکول چلے جاتے ہیں اور گھروں میں ہمارا عام سے یہ نفل پڑھ سکتے ہیں ایون مرد بھی آفیسز میں یہ نفل پڑھ کے جا سکتے ہیں آفیس میں اگر کام زیادہ ہے تو گھر سے پڑھ کے نکل جائیں آٹھ بجے تک تو اگر وہاں جا کے موقع مل جاتا ہے چائے کا ٹائم ہوتا ہے جیسے گیارہ بجے یا ساڑھے دس عام طور پر لوگ ٹی بریک کرتے ہیں تو اس ٹائم بھی نفل پڑھ لیں تو یہ وہ نفل ہیں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کے نفل ہیں اس کے علاوہ جو نفل آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمایا اور خود بھی پڑھتے تھے اور جس پہ حضرت بلال کو جنت کی بشارت بھی دی وہ تھے تحیت الوضو یعنی جب بھی وضو کریں دو نفل پڑھ لیں تو ان دنوں میں یہ دو نفل پڑھ کر یعنی جب وضو کر کے آتے ہیں تو دو نفل پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی بہت زیادہ بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں عجر چونکہ بہت اللہ کو محبوب ہیں ان دنوں کے عامال تو اللہ کے ہاں یہ افضل ایام اور افضل عامال ہو جائیں گے اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لئے کیا تھی ان کے لئے فرض تھی اور ہمارے لئے نفل ہے تو اگر ہم تحجد کا ان دنوں میں تھوڑا احتمام کریں اور تحجد کی عبادت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آئے ہوتے ہیں اور اللہ کہتا ہے مانگ میرے بندے میں تجھے اطا کروں گا تو مجھ سے بخشش مانگ میں تجھے بخشش اطا کروں گا تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے اطا کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت دینے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں تو تحجد کی کوشش کریں اگر زیادہ تھک جاتے ہیں دیر سے سوتے ہیں تو سونے سے پہلے ہی نفل پڑھ لیں اس کو قیام اللیل کہہ دیا جائے گا لیکن اگر صبح فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاتے ہیں اس وقت تقریباً اگر آپ آج کل جیسے کہ پانچ بے تک ازانے ہوتی ہیں تو آپ اگر ساڑھے چار بھی اٹھ جاتے ہیں تو اٹھ کے تحجد کے نوافل پڑھ لیں اور اگر روزہ رکھ رہے ہیں ساتھ سیری کر لیں تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں تو یہ وہ نوافل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند فرمائیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مغرب سے پہلے دو نفل کو بہت پرسند فرمایا تو دو نفل وہ والے پڑھ سکتے ہیں تو یہ وہ سارے نوافل ہیں اگر ہم صرف انہی کو کانٹینیو کریں اور انہی کو تھوڑا روٹین میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ٹائم میننش ہوگا اور آپ کا سارا وقت عبادت میں گزرے گا تو اس طرح سے نوافل ہوگے اور ساتھ روزے ہوگے ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس اس وقت ایک سوال ہے سوال کیا معلومات ہیں ہمارے ساتھ شیئر کیے جنہوں نے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا اور یہ فرما رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ ریفرنس دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سے نو زلحج تک نو نفلی روزے باقاعدہ رکھتے تھے تو اور انہوں نے اپنا ریفرنس دیا ہے یہ نسائی حدیث 2421 کتابوں سیام میں ہے تو آپ نے بھی فرمایا ہے کہ پیر کا اور جمعیرات کا روزہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی رکھتے تھے اور یہ نو دن کا روزہ تو میں نے آپ سے اسی رئی کہا کہ ان روزے کا چونکہ عجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے تو ان دنوں میں اگر آپ سارے دنوں میں روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اس کا عجر بہتر ہے اور جیسے اب انہوں نے ریفرنس کے ساتھ یہ بات بھی کیے تو ہمارے لئے سنت کا ایک عمل آ گیا تو یہ ہی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں تب کوشش کریں کہ ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ ہم پائیں دیکھیں ایک سٹوڈنٹ کو اگر کہا جائے کہ ان دس دنوں میں تمہیں میکسیمم مارکس ملیں گے تمہارے پیپر سالف کرنے کے یا تمہارے ٹیسٹ میں جم اپیر ہوگے تو اگر ہم یہ عمل آج کرتے ہیں تو ہمیں میکسیمم مارکس ملیں گے تو پھر ہمیں اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ حمد کرنی چاہیے ہمارے سالسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر روبینا شفی جن کا پروگرام سنتے ہیں ہم اور ہمارا معاشرہ میسیج ہمیں آیا ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا تو سامینہ ایک تو آپ میں بتاتے چلوں کہ اپنے سوالات زیادہ سے زیادہ ہمیں بھیجے حج کے حوالے سے دوسرا یہ کہ جب میسیج کریں تو کائنلی اس پر اپنا نام ضرور لکھئے کیونکہ میسیج ہم پڑھ دیتے ہیں اور آپ کا نام آن ائر نہیں جاتا تو وہ پھر آپ لوگ تھوڑے سے دوبارہ میسیجز کرتے ہیں اور پھر اپنا نام بتاتے ہیں پھر ہمارے لئے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک میسیج جو ہم لوگ ایک دفعہ آن ائر کر چکے ہیں اس کو دوبارہ آپ کے نام کے ساتھ ریپیٹ کریں ویسے بھی یہ جو میسیج ہمیں آج کیا ہے اس میں جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا یہ کہہ رہی ہیں کہ آج آپ ڈاکٹر صاحبہ سے بہت ساری باتیں کریں اور ہماری جو فرمائشیں ہیں نات اور حمد کی وہ تو آپ پلے کرتی رہتی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ سے ہم دوبارہ مخاطب ہونے کا ہمیں موقع کب ملے گا تو انشاءاللہ آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن میں حج کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ جو اس ٹاپک کو ہے اسے کور کرنے کی کوشش کریں آپ کے سوال ہمارے پاس جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں حلوم ہے حج کے حوالے سے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آن ائر کریں اور تمام لوگوں کے تک وہ پہنچے تو آپ آپ اپنی انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کریں فون نمبر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس کے اوپر آپ اپنے میسیجز کر سکتے ہیں 0331 5747 424 تو جو اس وقت ابھی تک ہمارے پاس آپ لوگ کی سوالات پہنچے ہیں اور جو انفرمیشن پہنچی ہے یا جو کچھ لوگوں کو مشکلات دیکھنے کو ملتی ہیں حاجیوں کو جو کہ یہاں سے جاتے ہیں اس حوالے سے جتنی بھی باتیں ہم لوگ ڈاکٹر صاحبہ سے کر رہے ہیں اسی سلسلے کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ جی میں یہ سوال میں نے ابھی جو آیا آپ کی طرف سے نام نہیں لکھا ہوا تھا انہوں نے یہ پوچھا ہوا تھا کہ قربانی جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے لیے سنت ایک یہ بھی سنت ہے کہ وہ نہ ہن نہ کٹیں اور بال نہ کٹیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت پیاری سنت ہے کہ جو لوگ حج پہ نہیں جاتے اور دوسرے ملکوں میں ہیں اور قربانی کی نیت رکھتے ہیں تو وہ اپنے بال اور نہ ہون نہ کٹیں یہ ایک طرح سے ہماری حاجیوں کے ساتھ ایک ریزیمبلنس بھی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے حرام کی حالت میں نہ نہ ہون کٹنے ہوتے ہیں نہ بال کٹنے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ہم لوگ بھی یہاں پر غیر حاجی ہو کر حج کی ایک سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو فالو کر کے تو وہ ایک روحانیت انسان کو وہ بھی ملتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ قربانی ہو نہ جائے تب تک نہ ہون اور بال نہ کٹے جائیں اب جیسے انہوں نے سوال بہت واضح نہیں تھا کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے لیکن اس نے نہ ہون غلطی سے کٹنی ہے اگر وہ بھول کر کٹنے ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ امت کے اوپر غلطی خطا نسیان سے کیا ہوا جو کام ہوگا یا بھول کر کیا ہوا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اللہ کی بکڑ نہیں ہے تو اللہ چاہے گا کہ اس کا عجر جو ہے بندے کو مل جائے گا تو پھر اس کے بعد نہ کٹیں جیسے اگر چاند رات کو نظر آیا آپ نے اس کے بعد کٹی ہیں تو پھر اس کے بعد نہ کٹیں اور اسی طرح سے عزرہ نے ایک سوال کیا وہ ذرا تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں عورتوں کے حوالے سے تو خاص طور پر بہت اہم ہے کہ اگر ہم اپنے قضا روزے جو ہیں انہی دنوں میں پورے کرتے ہیں تو کیا عجر میں کوئی کمی واقعہ ہوگی آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں دن میں روزے کا ہونا اللہ کو تو یہ چاہیے نا اور آپ اس میں قضا بھی پورا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عجر دگنا ہو جائے گا کہ قضا بھی پوری ہو گئی اور اس دن میں روزہ بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو اس کا عجر کتنے سے کتنا گناہ کر دے کیونکہ ان دنوں کے عمال اللہ کے ہاں محبوب ترین عمال ہیں مطلب نفلی روزوں کے مقابلے میں اگر آپ قضا روزوں کی نیت کر رہے ہیں تو آپ کے عجر میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی اصل مقصد جو ہمارا ہے وہ روزہ ہے تو اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور اس میں پلس دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ہی عمل کی کتنی کتنی نیتیں ہو سکتی ہیں جیسے آج روزے کے لیے ایک نیت زلحج کا پہلا دن ہے دوسری نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعی رات کا روزہ رکھتے تھے آج جمعی رات کا دن ہے تیسری نیت یہ ہے کہ میری قضا بھی پوری ہو جائے تو جد ان عمل عمال بن نیات جو عمل نیت کے اوپر ہے اور اسی کا سارا انحصار ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں ایک دفعہ ایک نیکی کی اور اس کے لیے میں نے ستا سٹھ نیتیں کی ستا سٹھ سکسی سیون تو اب آپ دیکھیں کہ یہی ہوتا ہے کیا بجا ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ردی کجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا عجر اوہد پہاڑ جیتنا بڑھا دیتا ہے اس کے پیچھے وہ مضبوط نیتیں ہیں تو علم جو ہے نا اسی لیے تو میں آپ لوگوں سے بلکہ پروگرامز میں بہت زیادہ یہ میری موٹیویشن ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس علم کو اتنا حاصل کر لیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بڑے بڑے عجر اللہ کے ہان لے سکے تو یہ ہمارے پاس بہت سارے اللہ تعالی کے میسیجز اللہ کے رسول صلی اللہ کے ذریعے سے پہنچے پھر اسی طرح سے اس طرح سے بھی سوال تھا کہ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا دیکھیں میری بات سنیں بہت مہنگائی کا دور ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے شدید تنگ ہیں بے چین ہیں بے قرار ہیں ہم سب اس مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں لیکن اس مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہو کر قربانی نہ کرنے کا نہ سوچیں کیونکہ قربانی کا لفظ جو ہے نا تو صحابہ استطاعت کے لیے نہ ہی یہ کہ وہ جو استطاعت رکھتا ہو قربانی تو قرب سے ہے جس کو رب کا قرب چاہیے جس کو اللہ کی محبت چاہیے وہ اس کے نزدیک جانے کے لیے آپ دیکھیں جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے ہم اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو قربانی کو قربانی کی نیت سے کر کے اللہ کے ہاں نہ اللہ نے گوشت کھانا ہے وہ بھی ہم نے کھانا ہے نہ اس کو وہ خون پہنچنا ہے قرآن میں وہ خود کہتا ہے مجھے تمہارے خون اور گوشت نہیں پہنچتے ہیں مجھے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے تو ہمارا اپنا ہی بینیفٹ ہے فیزیکل بھی ہمارا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں عجر و ثواب کی صورت میں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی نہیں کر سکتے لیکن دوسرے صدقہ خیرات تو ضرور کرئیے لیکن وہ دوسرے صدقہ خیرات جو ہیں قربانی کا آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس میں پھر آپ جو بھی مناسب سمجھیں جیسے آپ کے پاس فرض کریں کوئی بہت غریب لوگ ہیں آپ ان کے گھر میں راشن دلوا دیتے ہیں کسی کے بچے کی فیز دے دیتے ہیں کسی کے لیے آپ دوائیوں کا انتظام کر دیتے ہیں یعنی کوئی بھی صدقہ خیرات کا عمل انشاءاللہ جو آپ کی صدقہ کے مطابق ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ صدقے کا عجر ہوگا مطلب یہ کہ کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے کوئی حد نہیں مقرر لیکن قربانی کا دیفنیٹلی جو قربانی ہے قرب کا ذریعہ وہ کوئی اور چیز ان دس دنوں میں نہیں لے سکتی اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو بھی عمال ہم کرتے ہیں وہ ٹینتھ زلحج کو سیل آف ہو جائیں گے قربانی کرنے کے بعد اور ایک جان کی قربانی دینے سے مراد دیئے کہ اللہ میں تیرے لیے اتنا متی اور فرما بردار ہوں کہ میں اپنی جان بھی تیرے راستے میں دے سکتا ہوں اور ادھر سے یہ ریمائنڈر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آپ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام والد تھے اور اسماعیل علیہ السلام ایک نوجوان بیٹے آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کی محبت کی کتنے سالوں بعد لوٹتے ہیں اور نوجوان بیٹا جو بڑھاپے میں ملا تھا اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور اب بیٹے کے پاس واپس آتے ہیں اور اللہ حکم دیتا ہے اس کی جان دے دو اور بیٹا راضی ہے اللہ تُو نے خواب میں نبی صاحب اپنے ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو دیکھا آپ اس کو پورا کر دیجئے اور اسی وقت سر جھکاتے ہیں لیکن اللہ نہ اسماعیل لیتے ہیں اور ابراہیم کی سنت کو بھی رہتی دنیا تک زندہ کر دیتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس آپ دیکھیں کوئی اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے تو کیا اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم ایک بکرا قربان کر سکیں یا ایک گائے میں سر ڈال سکیں آپ اپنا موٹیویشن بڑھائیے یقین مانیے کر کے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نکیاں عطا کرتا ہے اور بال تو ہم گن بھی نہیں سکتے ایون ہمارے اتصاروں پر اتنے کم بال بھی ہوتے تو ہم نہیں گن سکتے اور کہاں قربانی کا جانور جو پورا یہ سکن اس کی بھری ہوتی ہے تو اس عجر کو موٹیویشن بنائی ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے کہ قربانی کرنے سے ہمارا مال بھی کم نہیں ہوگا اللہ برکتیں ڈال لیتا ہے تو ضرور جذبہ بنائی ہے مہنگائی سے نہ ڈرئیے کیونکہ رازق اللہ کی ذات ہے شازیہ نے کچھ انفرمیشن ہمارے اصطر شیئر کیا ہے کہ صلات تسبیح اور درود پاک کسرت سے ان دس دنوں میں پڑنا چاہیے اس کے علاوہ شازیہ نے ایک سوال بھی کیا ہے یہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا اشراق اور چاشت ایک ہی نماز کے دو نام ہیں وضاحت چاہتی ہیں یہ بلکل اس بات کو سمجھئے کہ اشراق جو ہے آپ دیکھیں کہ جب ہم اعلیس ٹائم جو ہی سورج تلو ہوگا اس کے فوراں بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے جو پہلے دس پندرہ منٹ ہوتے ہیں اس میں اگر یہی نمافل آپ اعلیس ٹائم میں ادا کر لیتے ہیں تو یہ اشراق کہلائیں گے اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس کا عجر اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی فجر پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے اور اشراق کے دو نفل پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لئے حج اور عمرے کے عجر کے برابر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہی پروگرام اگر آپ دوسری طرف کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز کے بارے میں جو میں نے پہلے بھی بتایا تو 11.30 تک یہ نمافل ادا کر لیتے ہیں تو وہ چاشت ہو جائے گا تو جو آپ کے لئے یہ بہت چوئیس ہو جاتی ہے ٹائم کتنی ویرائٹی ہے کہ آپ اس ٹائم کے اندر جس ٹائم میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں کا عجر دے دے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کچھ مسائل کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی ابھی اور اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہے تو ہاں جی جیسے حج کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں لیکن دیکھئے کہ اب حاجی تو چلے گئے حج پر اور غیر حاجی جو ہمارے جیسے وہ یہاں پر ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ہم سب کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا جب بھی اللہ ہم سب کو توفیق اطا کرے کہ ہم اتنا خوبصورت اللہ کا یہ جو رکن ہے اس کے سستات بھی رکھیں اور اس کو کریں بھی تو جس کو بھی موقع ملے تو وہ ابھی سے نیت کر لے کیونکہ نیت کا عجر تو کام کی بغیر ہی مل جاتا ہے نا تو انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی حج پر جائیں تو میں تو آپ لوگوں سے سب سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی جو بھی میرے پروگرام کو سنتے ہیں باقائدگی سے اور نہیں بھی سنتے اگر آج سن رہے ہیں موقع مل رہے ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے پوری ایک اپنی تربیت اپنا شعور جگہ کر جائیں دیکھیں ہم لوگ اتنی مشکلوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں مطلب لٹل ہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایکسپنسیو ہیں چیزیں اب پیسے اکٹھے کیے اور کس کے لئے کیے اللہ کے لئے کیے اب اللہ کا وہ رکن اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ادا نہ کیا تو اس کا جو عجر ہوگا وہ اتنا نہیں ہوگا تو جب ہم وہاں جائیں جیسے ابھی اس میں بہت ساری precautions ہیں آپ جا کر وہاں صفائی کا خیال رکھیں اب جو بندہ مومن ہے اور جس کو پتا ہے کہ صفائی نصف امان ہے تو وہ تو کہیں بھی گند نہیں ڈالے گا تو اللہ کے گھر میں گند کیسے ڈالے گا دوسری بات یہ ہے کہ اب جب وہاں پر جاتے ہیں صف بنانے میں مسجدوں کی دروازوں میں نہ بیٹھ جائیں پہلے آنے والا آگے جائے پہلی سب کو فل کرے تاکہ بعد میں آنے والوں کو سہولت رہے اور مشکل نہ ہو کیونکہ حج میں یہ بہت ضروری ہے نہ کوئی جدال نہ کوئی فسوق یہ فرائض ہیں حج کے تو ہم لوگوں کو یہ چیزیں اپنی ٹریننگ میں جو کسی کے لیے اور کے لیے زحمت کا باعث بن جائے اچھا ہمارے ساتھ اسی یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک میسج آئے کہ عزیز بیک راولپنڈی سے ہیں انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ حرم میں زمین پر گریوی کوئی بھی چیز بلکل بھی نہیں اٹھانی رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹ گر جاتے ہیں پیسے گر جاتے ہیں زمین کے اوپر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں گریوی کوئی بھی چیز آپ اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو دے دیں گے اصل میں یہ جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مشورتے کہتے ہیں یہ ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ اس چیز کی ذمہ داری لیں اور اسے اٹھائیں آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ان کے حوالے کرتے ہیں بلکل صحیح میرا نام ہے ذرنگار اور سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر روبینا جی ڈاکٹر صاحبہ مزید کن سوالات کے جوابات ابھی ہمارے پاس موجود ہیں شکریہ جی ابھی جو سوال آیا ہے وہ صدف کی طرف سے آیا ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ جیسے کچھ عورتوں کے خاص ایام ہوتے ہیں اور اس میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں اور وہ ذلحج میں ہی یہ دن ہوں تو ان کے لیے پھر اجر کمانی کا کیا طریقہ ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں روزے اور نمازیں ہوں نہیں کر سکتی ہیں باقی تو سارے اذکار کر سکتی ہیں اور اذکار میں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح اور شام کے اذکار اور یہ ساتھ سے آٹھ منٹ لگتے ہیں اور یہ مسنون عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کہ آپ صبح اور شام کو یہ دعائیں پڑھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اذکار میں کسرت سے استغفار کر رہا یعنی یہ ایک ایسا ذکر ہے جو ہمیں بہت زیادہ مطلوب ہے ہم میں سے ہر انسان گناہگار ہے خطاکار ہے اور اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے حالانکہ آپ معصوم الخطات ہیں کہ میں دن میں ستر سے سو بار توبہ کرتا ہوں تو کسرت سے استغفار کرنا پھر یہ جس طرح سے درود کی بات ہے درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ دس نیکیاں دس درجات اور دس گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات جس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گے کہ ضرور تکبیرات جیسے صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ان دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور گلیوں میں بلندی سے انچی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے اور اسی طرح سے اور بھی کچھ تکبیرات ہیں تو یہ تسبیحات جو ہیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں کتابوں میں مل جاتی ہوں گی یہ سنت کی دو تسبیحات بہت آسان ہیں اگر فرض کریں کوئی مطبع اتنا لمبا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر نہیں آت کر سکرا تو اللہ اکبر پڑھیں تحلیل تحمید اور یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں الحمدللہ پڑھنا ہمارے کلسنرز نے بھی یہ تسبیحات ابھی اور یہ وہ اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے اور ان دنوں میں ہمیں کرنے کو کہا اور صحابہ تو سڑکوں پر گلیوں میں اونچی اونچی آواز میں کرتے تھے اور آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں انسان کی بہت زیادہ لخص سے تعلق اور موٹیویشن ملتا ہے انسان کو یہ اگر ہم عمل کریں اپنے دفتروں میں اپنی مسجدوں کو جاتے ہوئے راستوں میں اور ہمارے بچے بھی یہ کریں تو سب کو یہ دن یاد آ جائیں اور ہم اگر ایک دوسری کو صرف اس طرح سے چھوٹی سی ٹپ سے کسی کو ریمائنڈر دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا عجر محفوظ ہو جائے گا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اتنا اچھا عمل نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہمارا بتائیوہ کوئی دوسرا اس سے بھی اچھ عمل کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے تو مومن کے لیے تو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ فائدے کی ہوتی ہے کہ جو اس کے نقصان کا ہو اگر وہ اس کو شعور کے ساتھ گزارے تو عورتیں بالکل پریشان نہ ہوں جو اللہ کی طرف سے عذر ہو آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ توبہ میں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورہ جنگ تبوک پہ جانے کا حکم ہوا اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ گئے اور کچھ نہیں جا سکے تھے ان میں سے وہ سنسیر لوگ تھے جن کے پاس عذر کیا تھا کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا سواریاں ہی نہیں تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ کے پاس بھی سواری نہیں تھی تو وہ روتے ہوئے واپس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے بشارت کیا دی تھی راستے میں چلتے ہوئے کہ تم میرے ساتھ سفر میں ہو جہاد کے اور تم بہاڑی کی بلندی پر چڑھتے ہو اور نیچے اترتے ہو ایک ان تم اوپر چڑھ کے اور نیچے اتر کے جو جار کماتے ہو وہ مدینہ میں بیٹھے وہ لوگ وہیں کمارے ہیں کیونکہ ان کی نیتیں خالص تھیں تو اثر چیز نیت کا خلوص ہے اگر اللہ کی طرف سے کوئی عزار آ جاتا ہے جس پہ انسان کا اختیار نہیں ہے جیسے یہ دن تو اس کو جو میکسیمم کیونکہ دیکھیں خدمت کرنے میں تو کوئی یہ دن حائل نہیں ہوتے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ دوسروں کی مدد کرنے میں تو دن حائل نہیں ہوتے کسی کی آیادت کرنے میں تو دن حائل نہیں ہوتے تو یہ سارے کام کر کے نیکیاں کرنا یہ سارے صدقے کے کام ہیں کسی کی اچھا مشورہ دے کر کسی کو ہلکا سا سمائل دے کر کسی کی کاؤنسلنگ کر کے یہ ساری نیکیوں کے کام ہیں جو ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کریں ہمسائیوں کی ہمسائیہ گیری کریں کسی غریب کی کوئی مدد کر دیں کسی کو کھانا بھیج دیں کسی کو ایک وقت کا کھانا ہم کھلا دیتے ہیں تو بہترین اسلام ہے اس کے لئے جنت کے غرفوں کا وعدہ ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اور کر سکتے ہیں جن میں کسی طرح سے دن حائل نہیں ہوتے انسان اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں نے یہ سنیا ہے کہ خواتین ان دنوں میں گلافز پہن کے جو ہے وہ قرآن مجید نہ صرف پڑھ سکتی ہیں ہاتھ لگا سکتی ہیں اس کو کیا ایسا جائز ہے بلکل سیکھنے سکھانے کے لئے اس پہ امام کعبہ کا فتوہ ہے کہ عورتیں قرآن سیکھنے سکھانے کے لئے یہ مطبع آرابک ٹیکسٹ کو چھوے بغیر قرآن کو سیکھ سکھا سکتی ہیں لیکن جو ریگلر تلاوت ہوتی ہے جیسے روز ہم ویسے کرتے ہیں نیکی کے لئے تو وہ نہ کی جائے علماء کہتے ہیں مطبع گلافز پہن کر بھی نہ کی جائے وہ نہ کی جائے لیکن ایسا سیکھ جیسے قرآن پڑھنا بڑھانے کا جو عمل ہے اس میں یہ کر سکتے ہیں ہم آہستہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر روبینا شفی جی ڈاکٹر صاحبہ مزید ہمارے لئے آپ کیا لے کر آئیں ہیں حج کے حوالے سے حج کے حوالے سے تو خیر وہ administrative بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ زندگی لئے تو نیکس یر اگر حج سے پہلے زیادہ بات کریں گے کیونکہ اب تو مجھے یہ بھی ہو رہا ہے کہ آج ہی وہاں پہنچے میں لیکن چلیں انشاءاللہ جب آپ لوگ حج پہ جائیں تو کچھ چیزیں یہ ہیں کہ وہاں پر جیسے لوگوں کی ذہن میں آتا ہے کہ ہم حج کا قرائے وہ یہی سے وہاں تک کے لئے جبکہ وہاں پر بھی کافی زیادہ ٹریبلنگ کرنی پڑتی ہیں اور گاڑیوں اور بسوں کے قرائے کافی زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی ضرور منیج کر کے جائیے لوگ نواقف ہوتے ہیں بات سے کہ وہاں پہ قرائے اس قدر زیادہ ہوں گے تو وہ قرائے کا انتظام بھی کر کے جائیں انشاءاللہ وہ سب بھی عجر میں ہی آئے گا جتنے پیسے خرچ ہوں گے وہ سب عجر میں محفوظ ہو جائیں گے دوسری یہ بات تھی کہ جوتوں کے بارے میں جیسے بات ہو رہی تھی وہاں جا کر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جوتے اتارتے ہیں جوتے اندر واپس آتے ہیں تو ہمیں جوتے ملتے نہیں ہیں کیونکہ اور پھر کیا کرتے ہیں کسی دوسرے کا جوتہ پہن کر آ جاتے ہیں یہ بات یہاں درکھیں کہ اگر میری چیز چوری ہو جائے تو میں کسی دوسرے کی چیزیں چوری کر کے اس کو اپنے لئے حلال نہیں کر سکتا اس لئے اس کو تھوڑا administratively خود کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے یاد ہے میں حج پر جب گئی تھی تو وہاں پر حواتین آ کر اتنی آسانی سے یہ بات شیئر کرتی تھی کہ آج دیکھو میں دوسرا جوتہ پہنائی کل میں تیسرا پہنائی تھی یعنی اپنا جوتہ نہیں ملا تو کسی اور کا کوئی اور جوتہ پہنائی یہ justification ہے نا تو یہ بات اس طرح نہیں ہے حج میں اللہ تعالی نے منع کیا ہے کوئی گناہ نہیں کوئی فسوق نہیں کوئی جدال نہیں جھگڑا نہیں اور نائی رفت کوئی ایسی بات نہیں جس سے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی stimulation ہو تو حج میں ہر لمحہ جو ہے بڑے شعور کے ساتھ کرنے کے کام ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں بظاہرہ میں لگتی ہیں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں پر لڑے نہ کسی سے بہت موقعات آتے ہیں کبھی کوئی ایریٹیٹ کرے گا کبھی کوئی کرے گا کہیں آپ کو کوئی راستہ نہیں دیکھا کہیں کبھی اپنے میں نے دیکھا کہ ہزبین اور وائبز کی اتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں اچھا اور وہاں پر یہ کام کرنا جو ہے وہ منع ہے ہمیں حج میں یہ تین چیزیں خاص خیال کرنی ہے صبر ہی کرنا ہے صرف صبر جتنی بڑی اجتماعی ہے تو اتنا بڑا صبر آپ دیکھیں جب ایک لڑکی جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے اور جب وہ سسرال میں جاتی ہے تو سسرال میں عام طور پر لوگ رشتہ کرتے دیکھتے ہیں نا کہ بڑی فیملی نہ ہو کیوں کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اتنی کہتے ہیں خب زیادہ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے میں یہ بات ایک مثال معاشرتی مثال کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں تو ظاہر ہے زیادہ لوگ ہوں گے تو صبر کی اتنی ہی ہماری ڈوز زیادہ ہو جانی چاہیے تو حج میں صبر اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کو اپنی مرضی سے جسٹیفائی کریں اور وہ اللہ کے ہاں چوری ہو اگر جوتی بھی چوری کرتے ہیں تو چوری ہے نا یہ تو نہیں جسٹیفیکیشن کہ میری جوتی کو کسی اور نے چوری کر لی تو میں نے کسی اور کی کر لی ہو سکتا ہے ان کی یہ نیت ہو کہ جس کا جوتا میں پہن آئی ہوں اس کا ثواب اس کو پہنچے نہیں یہ نیت نہیں کر سکتے وہ تب ہی ہوگی جب اس نے نیت کیوئی تھی کہ وہ آپ کو دے رہا ہے جوتا کہ آپ یہ پہن کر جائے میں حج پہ گئی تو مجھے میری فرینڈ نے گفٹ کیا جوتے کہ تم پہن کے چلو گی تو مجھے عجر ملے گا تو میں نے وہ جوتے جب پہنے ہوتے تھے میں سوچی تھی دیکھو اللہ نے اس کے لیے عجر رکھا ہے لیکن اگر وہی جوتے میں اس کے چورا کے لے کر جاتی تو پھر اس کو عجر نہ ملتا پھر میرے نیکیاں اس کو مل جاتی ہاں گم از کم اور اس کے گناہ میرے ذمہ میں لگ جاتے تو اپنا نقصان ہو جاتے اس لیے یہ تھوڑی سی چیزیں تھوڑی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی صرف thinking process کی ضرورت ہوتی ہے منہ اسلام اتنا فطری دین ہے کہ آپ کو واضح احکامات اللہ کے پتہ چل جاتے ہیں کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے شازیہ نے ایک سوال کیا ہے کہ حج اکبر سے کیا مراد ہے اور کیا صرف جمعہ کا جو دن ہے اس دن جو حج ہوتا ہے وہی حج اکبر کہلائے جاتا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے حج اکبر کی بہت تمنا ہے پلیز میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شازیہ حج اکبر حج مبرور کروائے حج اکبر میں ایک بڑی انٹرسنگ بات بتاؤں پھر وہی بات ہے آپ ایسے سوال پوچھ لیتے ہیں ہم فقی اختلافات میں نہیں پڑنا چاہتے لیکن ایک بات یاد رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اکبر یوم عرفہ کا دن ہے یعنی کہ زلحج کی نور دست جو ہمارے حج کے دن ہوتے ہیں اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے اچھا تو وہاں جی حج کو ہی حج اکبر کہا جاتا ہے اچھا اچھا ہمارے ہاں یہ پتہ انڈونیشیا اور یہ پاکستان انڈونیشیا وغیرہ کنٹریز میں یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں جبکہ قرآن اور سنت سے کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور کرا یہ دعا کیا کریں حج مبرور کی سگنیفیکنس کیا ہے اس کو کہتے ہیں مقبول حج اور وہ کون سا حج جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے اور کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج مبرور کر کے واپس آتا ہے اور اللہ اس کا حج مبرور کرتا ہے وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے نو مولود بچہ یعنی گناہوں سے بالکل پاک ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ فرق نہیں سمجھ میں آیا حج مبرور کا اور حج اکبر کا حج مبرور تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حدیث سے سگنیفیکنس ہے حج اکبر اور جیسے انہوں نے جو سوال پوچھا تھا اس کانٹیکس میں عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے عربی میں اس میں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس سے عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے اور حج جو ہے وہ حج اکبر کہلاتا ہے اور حج مبرور حج مبرور یعنی جو مقبول حج ہو گیا اللہ کے ہاں اس کے قبول حج ہو گیا اور اللہ نے اس حج کو ہمارے پسند فرما لیا ٹھیک ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق کریں اور یہ سارے کام جو بھی بتائے صفائی کا خاص خیار رکھنا ریپرز کا نام پھینکنا لوگوں کے لیے راستے میں کسی قسم کی تنگی نہ کرنا ہر طرح سے دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور بہتر سے بہتر کام کرنا تو اس طریقے سے جو ہے ہم اس حج کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ شازیہ آپ کو حج مبرور کرائے اور میری تو دعا ہے کہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں اور جو ہم لوگ ہیں ہماری ٹیم ساری ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم نے حج کیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائے اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ حج کے لیے انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ جو جا چکے ہیں وہ تو جا چکے ہیں کہ اپنے پاسپورٹ کا بہت دھیان رکھیے کئی لوگ والٹ رکھتے ہیں اور پرس انہوں نے کیری کیا ہوتا ہے تو اس میں سے چیزیں گر جاتی ہیں اور کئی دفعہ آپ اپنا جو پرس ہے یا پاؤچ ہوتا ہے ہاتھ میں جو اٹھایا ہوتا ہے وہ رکھ کر بھول جاتے ہیں وضو کرنے والی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں پھر وہ آپ کے لیے بڑی زہمت کا باعث بنتی ہیں تو وہ ایک سٹرنگ سی ہوتی ہے بیلٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیں اور وہ پہن لیں اور اس کے اندر رکھ کر اپنی رکم اور پاسپورٹ رکھیں تو وہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اور چیزیں ہی دردہ رکھ کے آپ بھولیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ آپ کا آج آنے کا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ لائف کبھی نہ کبھی شرکت کریں گی کسی اور موقع پر اور آپ نے ایک قیمتی جو وقت ہے اس سے ہمیں نوازہ ہے آج اور ہمارے جو لسنرز ہیں آپ کو ان کے میسیجز سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ آپ کے آنے سے کس قدر خوش ہوئے ہیں اور ان کے میسیجز کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہو ساری ہے لیکن سوالات کیونکہ نہیں ہیں اس میں تو وہ میں شامل نہیں کر رہی ہوں باقی آپ کی دعایں آپ کا پیار و سلام وہ ہم لوگوں نے جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے یہ ہمارے پاس ایک میسیج ہے کہ ماہ ذلحج کے آغاز ہو گیا ہے یہ وہ ایام ہیں جن میں مومن کی کوئی بھی بات جو مو سے نکلے وہ رد نہیں ہوتی کیا ایسا ہے ایسا حدیث کی تو سنت سے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے نا قرآن سے ہے ہاں یہ ہے کہ مومن کے جو بھی عمل ہے ان کا اللہ کے ہاں کریڈٹ بہت زیادہ ہے عجر بہت زیادہ ہے یعنی جو عمل بھی ہم عام دنوں میں کرتے ہیں اور جو عمل ہم ان دنوں میں کریں گے وہی عمل جب ان میں کریں گے تو اس کا عجر و سواب بہت بڑھ جائے گا لیکن مومن کے مو سے نکلی بھی کوئی بات کی اس کی کوئی اتھینٹی سٹی نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس ایک اور میسیج ہے عبدالرحمن اور ان کی مدر ناصرہ منیر کا اور انہوں نے ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے بہت شکریہ آپ کے پہلے میسیجز بھی ہمیں مل گئے تھے اور آپ کو بھی زلحج کے چاند کی بہت زیادہ مبارک بات بہت شکریہ مجھے ازادہ دیجئے آپ کی میزبان آپ کے پروگرام ہم اور ہمارا معاشر سے ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے ہم اور ہمارا معاشرہ جس کی مقرر تھی ڈاکٹر ربینہ شفی پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز